اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کا مبارک مہنہ جاری ہے رمضان کا مقدس مہنہ آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے گیارہ تاریخ کو ہو سکتا ہے کہ دل فطر منائی جائے اس کے بعد مسلمانوں کے مختلف گروہ سیر تفری کے لیے نکلتے ہیں یوں سمجھو کہ رمضان مہنے میں کچھ زیادہ ہی نکیہ کمالی ہے تو تھوڑا آرام کر لیتے ہیں یا اتمنان سے کسی پکنک سپورٹ پر جا کر آتے ہیں کچھ فاموس پر جاتے ہیں کچھ لوگ گوہ، اجمیر، کیرلا وغیرہ جاتے ہیں خیر اس کے بعد لوگ سپا چناؤ ہے تو کچھ گروہ اس کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں اور کہاں سے کیا حاصل ہوتا ہے کس محلے کا کون ذمہ دار وغیرہ کی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہنے کا مطلب مسلم سماج کا بڑا طبقہ ایک مقصود دائرے میں اپنی مفات کو مدنظر رکھ کر معاشرے میں خدمات انجام دینے کا ناٹک کرتا رہتا ہے چناؤ سات پرولوں میں ہے اور برغام کے ساتھ کرناٹک کے کچھ علاقوں میں سات مئی کو مکمل چناؤ ہوں گے ایک طرف عالمی سطح پر مسلمانوں کے قیفیت فلسطین یا منسیریا جنگ کی ضد میں ہیں یہودی سرخ غائے کو لاکر قیامت کی بڑی نشانی کو مکمل کر چکے ہیں سعودی عرب یاشیوں کے اڈے میں اضافہ کر رہا ہے مطلب قیامت کی طرف دنیا دوڑ رہی ہے سماج معاشرہ اور دنیا بھر کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو جس طرح ہمارے اطراف میں ماحول ہم دیکھ رہے ہیں کمو بیش اسی طرح کا حال بھارت اور دنیا کے مسلمانوں کا ہے محض بلغام ہی کا اگر جائزہ لیا جائے تو کس قدر بھی رمضان کے آخری عاشرے میں جامعہ مسجد کے خود پر امڑی ہوئی ہے اسے دیکھنے کا قابل ہے افتاری کے بعد لوگوں کا ہوتل میں اس طرح خانے پر ٹوٹ پڑنا کے شاید یہ آخری خانہ ہو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے سہری افتاری کی چہل پہل قابل دید ہوتی ہے اور اس میں بھی خاص کر نوجوان نسل کا اپنا الگ موقوب قوم و ملت کے مستقبل پر سوالیا نشان کھڑا کر دیتا ہے آخر آنے والے حالات کو لے کر کوئی سنجدہ کیوں نہیں ہے یہ بھی بات سمجھنے سے کاثر ہو جاتے ہیں نشہ ایک ملت کا دہکتہ موضوع ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر ملت کا بڑا طب کا اس نشہ میں ملو بس پایا جا رہا ہے کبھی بلغام سے اکثر تاجیر یا کچھ نوجوان گوہ کا سنجانے کی بات کہی جاتی تھی لیکن موجودہ دور میں مسلم نوجوانوں کا گانجاپنی کے عادی ہونا لمحے فکر کہہ سکتے ہیں اور اب یہ گروہ مختلف محلوں میں بڑھتے جا رہے ہیں ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے جب ملت کا سرمایہ نشہ کے عادی ہو جاتا ہے تو ملت کا مستقبل تباہ ہونا لازم ہو جاتا ہے کیونکہ کسی بھی قوم ملت کے مستقبل کا پرچم یہی نوجوان نسلہ تھامتی ہے موجودہ دور کی نسلہ جو نشہ کے عادی ہو چکی ہے اب ان سے اچھے لوگ ڈرنے لگے ہیں یہاں تک کہ کسی بھی محلے میں شادی حلدی کے وقت ڈی جے لگتے ہیں تو مسجد کا مولوی امام اپنا دامن بچا کر چلا جاتا ہے اگر اچھے لوگ نشڑی گیروہ سے ڈرنے لگے تو سمجھو کہ ملت کا مستقبل اندھیرے میں گم ہونے والا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نشڑی ہی ملت کے کام آتے ہیں جب حالات پیش آتے ہیں تو لہٰذا انہیں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ نشڑی یا نشہ کرنے والے نوجوان کچھ پتھر پھینک کر ملت اور محلے پر مصیبت ہی لاز سکتے ہیں کبھی سماج کا بھلا نشڑیوں سے نہیں ہوتا جب تک دین کی بنیاد پر نوجوان نسل خڑی نہیں ہو سکتی تب تک کسی انقلاب کی امید بیکار ہے کوئی بتائے تو صحیح کہ اس طرح نشے کے آدھی قوم کوئی سماج یا معاشرے میں بدلاؤ تبدیلی لا سکتی ہے ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نشہ کو حرام قرار دیا گیا تو مدینہ کی گلیوں میں شراب کے ندیاب آئی گئی مطلب حرام کاموں سے ملت کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا یقینا کچھ لوگ نشے میں کسی کو معمولی زخم ضرور کر سکتے ہیں چاکو چھوری تلوار سے صرف اپنوں پر ہی وار کر سکتے ہیں لیکن جب اصل موقع میسر ہوتا ہے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑنے کا موقع آتا ہے تو یہ بزدل بن کر بھاگ جاتے ہیں تو یہ نوجوان کسی اندھیر کونے میں بیٹھ کر نشا کرتے نظر آتے ہیں بیلغام اور اتراف میں بڑھتی نشڑیوں کی تائدات لمحے فکر ہے جماعت ذمہ داران علماء دینی رہنما کو بیٹھ کر سوچنا ہوگا کیوں حالات نازوک ہیں ملک میں سیاسی تماج تصویر بدل رہی ہے مسلمانوں کو لے کر روز نتنے منصوبے بنائے جارہے دین اسلام اللہ رسول پر حملے کیے جارہے اور اس کا حل نوجوان نسلہ ہی تلاش کر سکتی ہے پر کیا اسی نسلہ سے امید کر سکتے ہیں جسے ہوشی نہیں کہ اس کے زندگی کا مقصد کیا ہے جب کسی مقصد کو لے کر نوجوان نکلتا ہے تو کہتے ہیں کہ فرشتے بھی اس کے حق میں دعا فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہیں ملت کے مقدر کا ستارہ اللہ میں اقبال نے مسلم نوجوانوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے کہا کہ ایک ایک مسلم نوجوان مسلمانوں کے مقدر کا ستارہ ہے اور یہ صرف بیلغام شہر تک ہی محدود نہیں ہے اور نشے کو بڑے ہی منظم انداز میں مسلم معاشرے میں پیوست کیا گیا حاصل اطلاع کے مطابق بمبئی سائین ماہیم سے گانجا پنی کو سیدھے بلغام پہنچائے جاتا ہے اس کے مقصود لوگ ہیں جس کا علم پولیس موقعہ کو بھی ہے ہفتہ انٹری یہاں تک کے سیاسی رسوق بھی اس دوران استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا سماج معاشرے میں اسی کمیٹیوں کو تشکیل دیا جائے مسجدوں سے بیداری محیم چلائی جائے اور اس کو روکنے کی کوشش کی جائے یقیناً نوجوان نسل اپنی تمام حدوں کو پار کر رہی ہے بڑوں سے کس طرح بات کی جائے کیسے سماج کی بہتری کے لئے کام کیا جائے اس کا ذرہ برابر پہ پاس و لحاظ ان کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا بزرگوں کا پاس و لحاظ ان میں نہیں رہتا محس تنز موبائل میں بیٹھ کر گھنٹوں فالتوں کمنٹس فیس بوک مجاہدین بننے کی کوشش میں یہ ایک نسل برباد ہو رہی ہے گھروں میں بھی کئی والی دین خود کے اولاد سے پریشان ہیں الگ الگ محلوں میں دیر رات تک بیٹھ کر کٹوں کو گرم کر مستقبل کو برباد کرتے نوجوان کا سرط سے پائی جا رہے ہیں جہاں ایک طرف دشمن اسلام مسلمانوں کی نسل کشی مسلمانوں کو مٹانے کی ساجشیں فرقہ پرستوں کی جانب سے مستقل جاری ہیں وہی مسلمانوں کا مستقبل یوں برباد ہوتے دیکھا جا رہا ہے فکر ملت کرنا دا مسیبت آنے والی ہے تیری بربادی کے مشورے ہیں آسمان میں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد میں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ